موسیقی بھج کر کے آ رہے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں بھول گئے لوگ آپ مسلمانوں کو یاد نہیں رہا آپ کے بہت سے غیرے شیعہ دوست اگر کہیں ہم نے سنائنی قدیر کیا وہ جھوٹ نہیں بول رہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کربلہ کا واقعہ جس کا کوئی ریپورٹر نہیں تھا صرف یزید کی سائیڈ کی آدمی تھی بلکہ کربلہ کے واقعے کو چھپانے کی کوششیں کی گئیں آج بچے بچے کو معلوم فرق کیا ہے غدیر اور کربلہ میں فرق ہے زینب کا فرق ہے اہلِ بیت کے گھرانے کی ان خواتین کا جنہوں نے اپنی چادر قربان کر کے اسلام کی چادر رکھ لی کیونکہ یزید سے بھول ہوئی تھی میں تو کہتا ہوں آئی یزید اگر تو کربلہ سے ان ساری بی بیوں کو قید کر کے فوراں مدینہ پہنچا کے ہاؤس آرس کر دیتا تب بھی وہ اپنا مشن تو آگے بڑھا تھی مگر اس طرح سے وہ کربلہ کا میسج مسلمانوں کو نہیں دے سکتی تُو نے کوپے سے شام کے پورے راستے میں جو ان کو گزارا اور یہ سارا انٹری اہلِ بیت دے ریا ہے مگر جس طرح زینب نے بندے ہاتھوں سے اونٹ پر بیٹھ کر یا حسین یا حسین کی آواز بلند گی جس طرح نننی سکینہ نے اپنے زخمی کانوں اور ان رخصار جس پہ تماشوں کے نشان نے اس کے ذریعے سے حسین کا مشن آگے بڑھایا اور آج زینب یہی خبر دینے کربلہ پہنچ رہی ہے بھئیہ جو ذمہ داری تُو نے اپنی بہن کو دی تھی تیری بہن نے اس ذمہ داری کو پورا کر لیا تو ان شارٹ مجلس کے آخری دو جملے کربلہ کا جہاد نہ آشورے میں کمپلیٹ ہوا نہ عربین میں کمپلیٹ ہوا اگر شبِ آشور ننے قاسم اور روزِ آشور ننے علی ازغر نے اس جہاد میں حصہ لیا تو ننی سکینہ نے بھی زندہ نے شام میں اس جہاد کو آگے بڑھایا اور آج بھی لیسٹر میں بیٹھ کے اس جہاد میں آپ کو اپنا حصہ اپنا شیئر شامل کرنا اور نمبر دو ہماری عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اسلام نے اس پہ بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی بھی دیا اور بہت ٹرس بھی کیا بہت ٹرس کیا ہے کہ جو کام یہ مرد نہیں کر پائیں گے یہ ہماری عورت کر کے دکھائیں مدینہ سے جب حسین چلے زینب کا ایک کائٹل ہے شریقت الحسین اس کو زین میں رکھتے ہوئے اچھا مسائف کے یہ جو جملے میں شروع میں پڑھ رہا ہوں یہ ایز اٹس تو کتاب میں نہیں ہوں گئی تو بس خیال کرنے کی بات ہے میرے مرہوم استاد ان کو بہت پڑھا کرتے ورلڈ بائی ورلڈ آپ کو حدیث حصرہ تو نہیں ملے گی لیکن خود آپ کا دل کہے گا کہ یہی ہوا ہوگا اور وہ کیا کہ جب آقا حسین کے پاس چوبیس یا پچیس رجب تھی حاکم مدینہ کا گورنر مدینہ کا میسیج آیا یہ آج رات کو محل میں مجھ سے ملیے گا مجھے ایک اہم مسئلے پر ڈسکس کرنا کچھ آپ کو معلوم ہے کہ بیعت مانگی جانے والی حسین نے کہا میں آ جاؤں گا حسین نے کہا رات کو آؤں عشاء کے بعد آؤں گا اب حسین عشاء کے بعد تیار ہو کے گھر سے نکلے حسین کی تیاری کیا ہوتی ہے نانا رسول خدا کا امامہ پہنتے ہیں نانا رسول خدا کی عبا کندے پہ ڈالتے ہیں نانا رسول خدا کے نالین پہروں میں پہنتے ہیں نانا رسول خدا کا آسا لے کے گھر سے نکلتے ہیں یعنی حسین جب گھر سے نکلیں گے شبیہ رسول خدا بن کے نکلے مگر کسی سے کچھ نہیں کہا زینب خبرہ کے بارے میں ایک اصول یاد رکھی جب تک حسین بستر پہ سونے نہیں جاتے تھے زینب بھی زندگی میں کبھی بستر پہ نہیں گئی جب تک بھائی جاگ رہا ہے بہن بھی جاگ رہی دیکھا کہ آج بھائی بستر پہ نہیں گیا تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا خبرہ گئی زینب آنو محمد کے بستر پہ آئی بچے سوچوں گے جلدی سے جگایا کہا بیٹا رون بیٹا محمد تمہارا مامو اس وقت اکیلے کہیں گیا ہے میرا دل خبرہ رہا خدا کرے میرا بھائیہ خیریت سے مامو کے ساتھ جاؤ اگر کوئی مامو سے گستاخی کرے تو اس کی زبان کٹ دینا اگر کوئی مامو کو گستاخ نگاہوں سے دیکھے تو اس کی آگے نکال دینا چھوٹے ہو تو کیا ہوا جاپر تیار کے پوتے اور حیدر کررہ کے نوا سے ہو آنو محمد گھبرا کے بستر سے اٹھے ماں نے حکم دیا ہے آقا کے ساتھ چیر پس ایک بار یہ منظر ریلہ نے دیکھ لیا گھبرا کے علی اکبر کے کمرے میں آئی اکبر بیٹا جوان بیٹا بستر پہ آرام کر رہا خدا معلوم تیرا باپ اس وقت کہاں گیا ہے شہزادی نے اپنے بیٹوں کو بجھوایا اکبر جیسا غیرتمند بیٹا میرا بابا اکیلے کہیں گیا ہے گھبرا کے تلوار لے کے باہر لے فروان قاسم سے کہا قاسم بیٹا اگر تیرا باپ حسن زندہ ہوتا کبھی حسین کو اکیلے نہ جانے دیتا ہو بلکل تیوار ملا ہوا مکان باب الحوائج یا بالفضل العباس کا رات کا وقت ہے عباس بستر پہ لیٹے ہیں اپنے سینے پر چھوٹے بچے کو لٹا کے اسے کھیل رہے ہیں نگاہ پڑی کیا دیکھا کہ میرے پہروں کی جانب پھائی تھی زوجہ عباس لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس کھڑی اور ان کی آنکھوں میں آسویں گھبرا کے اپنی بی بی سے پوچھا رو کیوں رہی ہو کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہو پھر میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ مکان کے سین میں میری شہزادی زینب بال کھول کے آسو بہا رہی ہے خدا بندہ میرا بھائی تیری حفاظت میں ہے میرے بھائی کو سلامت لانا عباس یہ سنیں کہ زینب کی آنکھوں میں آسو آ جائیں وہ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال ہیا ننگی تلوار لے کے حسین کے ساتھ چلے اٹھارا جوانہ نے بنی عاشم حسین کو لے کے جا رہے ہیں میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ مدینے والوں آج آخری مرتبہ فاطمہ کے باغ کو آباد دیکھ لو اب جو یہ کربلا میں اجھڑے گا تو قیام قیامت تاک فاطمہ کا گلستان دو بار آباد نہ ہوگا اب وہ باقی مسائب تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ گئے جورنر مدینہ سے جو باتی ہو واپس آئے حسین نے کہا کہ دیکھو جوانہ نے بنی عاشم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ کوئی میرے ساتھ اب نہ رہے گھر کے دروازے پر آخر میں میں آؤں گا آقا کا حکم کافی ہے سب سے آخر میں حسین گھر میں داخل ہو زینب جب سے حسین گھائیں بے چینی اور بے قراری کے ساتھ سہنے مکان میں ٹہل رہی دیکھا میرا بھئیہ خیریت سے آیا فورا شکر کے سشدے میں گر پڑی شکر اللہ شکر اللہ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ابھی تو میرا آقا تھوڑی دیر کے لیے گھر سے گیا تھا آپ سے برداشت نہ ہوا کل کربلا میں اسرِ آشور جب حسین نے کہا ہوگا زینب بہن اب میرا ودائی سلام لو پچپن سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے تو کیا قیامت آپ پہ گزری ہوگی حسین کمرے میں آئے زینب شکر کے سجدے سے کھڑی ہو کے حسین کے کمرے میں آتی ہے کہا بھئیہ اس وقت رات کو کہاں گیا تھا کہ زینب حاکم مدینہ گورنر مدینہ نے بولایا خبر دیا کہ حاکم شام محاویہ مر گیا یزید نیا حاکم بنا ہے اور مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی بھئی سننا زینب تڑپ اٹھی کہا بھئیہ تو نے کیا جواب دیا تاریخ کی کتابوں میں اس انداز کے جملے نہ ہو لیکن یہی بات چیز بھائی بہن میں ہوئی ہوگی بھئیہ تو نے کیا جواب دیا حسین کو معلوم ہے بہت بڑا جہاد کرنا اور زینب کے بغیر تو یہ جہاد ہو نہیں سکتا کہا زینب اچھا تو بتا میں کیا جواب دوں زینب گھبرا گئی ایک مرتبہ کہا بھئیہ کیا تو اپنی بہن کا امتحان لے رہا ہے تو امام زمانہ ہے فیصلہ تجھے کرنا ہے کہا نہیں زینب امتحان نہیں لے رہا بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے میں پوچھنا جاتا ہو زینب بتا میں کیا جواب دوں یزید کی بہت مانگی گئی اب جب زینب نے سنا یہ امتحان نہیں ہے بھئیہ واقعا مجھ سے پوچھ رہا ہے زینب کو جلال آ گیا کہا بھئیہ مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے جو تیرا نانا ہے وہی تو میرا نانا ہے نا جو تیرا بابا ہے وہی تو میرا بابا ہے نا جو تیری ماں ہے وہی تو میری ماں ہے نا کوئی فرق ہے کوئی ایک ہی ہوگا حسین کے سر پہ علی کا امامہ ہے زینب کے سر پہ فاطمہ کی چادر بھئیہ فاسق اور فاجر کی بیعت اس سے مانگی گئی منع کر دے حسین نے کہا زینب میں بیعت کو منع تو کر دوں گا لیکن بہت بڑا امتحان دینا ہوگا علی کی بیٹی نے پورے جلال کے ساتھ کہا بھئیہ کوئی بات نہیں ہے کتنا ہی بڑا امتحان وہ ہم اور تم ملکہ یہ امتحان دیں گے لیکن وہ امتحان کیا ہے کہا کہ زینب یہ امتحان ایسا ہے کہ اس میں ایک نہیں دو میدان فتح کرنا ہے ایک کربلا کا میدان ہے ایک شام کا میدان ہے زینب نے کہا بھئیہ کوئی بات نہیں دونوں میدان فتح کریں بلکہ ایسا کر لے ایک میدان تو اپنے ذمہ لے لے ایک میدان زینب کی ذمہ کر دے کربلا تجھے فتح کرنا ہے شام زینب فتح کر کے آئی لیکن بھائیہ کربلا میں بہن تو ہر جگہ بھائی کا ساتھ دے گی کیا شام میں جب زینب جائے گی تو بھائی بہن کے لیے آئے گا مجھے نہیں پاتا آقا نے کیا کہا ہوگا ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے شہزادی حسین کا بدن تو کربلا کی زمین پہ رہ جائے گا مگر بھائی کا کٹا سرنو کے نیزا پا کربلا سے کوپا اور کوپے سے شام ہر منزل پر بہن کے ساتھ رہے گا زینب نے کہا شریکت الحسین کو سمجھا رہا ہوں زینب نے کہا بھائیہ خالی میدان ہی تقسیم نہیں کریں کربلا تیرے لیے شام میرے لیے کام بھی تقسیم کر لیں آدھے کام تو کر آدھے کام زینب کرے گی بھائیہ خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے جب کوئی مجاہد جائے گا تو زینب تیار کر کے بھیجے گی اور بھائیہ جب گھوڑے پہ سوار کرنے کا وقت آئے گا تو تو اسے سہارہ دے کے سوار کرنا بھائیہ جب کوئی لاشا گرے گا تو لاشا اٹھا کے تولانا خیمے میں سفی ازہ بشاہ کے زینب بیٹھے گی اور بھائیہ ایسا کر بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں تو مرد ہے لڑکے تیرے ساتھ رہیں میں عورت ہوں لڑکیاں میرے ساتھ رہیں ازغر لڑکا ہے اب قیامت تک کربلا میں تیرے ساتھ سوئے گا سکینہ لڑکی ہے اب شام میں یہ میرے ساتھ رہے گی بھائیہ ازغر کے گلے میں اب تیر لگے گا تو تیری گود میں اور سکینہ کے گوشوارے چھنیں گے اور تماشے لگیں گے کوئی زینب کی گود میں بچیس رجب مدینہ میں بھائی اور بہن نے جہاد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا زینب شریکت الحسین بن کے شام گئی اور شام کو فتح کر کے واپس آ رہی ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ سجادنے کا فپی اممہ سواریاں آ گئی ہیں آئیے تشریف رکھیں اور چلیں زینب باہر آئی دیکھا کہ آج اوٹوں پر محملوں اماریاں تو ہیں مگر محملوں پر آج ریشم کے حریر اور دیبا کے پردے لٹک رہے ہیں زینب واپس جلی گئی قید خانے میں وہ مکان جہاں انتظام تھا ماتم کا سجاد اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی یزید سے کہہ دے کہ پردے بدل کے کالے پردے لٹک رہے ہیں تب وہ زینب ان سواریوں پہ جائے گی اب عجیب قاپلہ چلا پورے قاپلے کا رنگ سیاہ ہے کالے کپڑے پہنے ہیں کالے پردے لٹک رہے ہیں اوٹ کے آگے کالے علم چل رہے ہیں جب مدینہ سے قاپلہ نکلا تھا ہرے رنگ کی علم تھے سوز آج کالے علم اور یہ قاپلہ چلا اب یہ قاپلہ چلا چلتے چلتے کراس روڈ آگئی وہ جگہ آگئی جہاں سے دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ مدینہ جاتا ایک راستہ کربلہ جاتا زینب نے آواز دے سجاد بیٹا مدینہ کی جانب نہیں جانا ہے نانا رسول خدا کو ابھی سلام نہیں کروں گی اب ماں فاطمہ زہرہ کی قبر پہ ابھی نہیں جاؤں گی قاپلے کو رکھ پھیر لے پہلے مجھے کربلہ جانا جا کے بھئیہ کا ماتم کروں جا کے ابباس کو یاد کروں جا کے اکبر کے لاشے پہ اببین کروں نانا رسول خدا کے شہر میں ابھی نہیں جانا اما فاطمہ کی قبر کی جانب نہیں جانا سجاد اونٹوں کو کربلہ کے راستے پہ لے جاؤ اور اب اونٹ کربلہ کے راستے پہ چلے اور ادھر کربلہ میں اربعین کا دن آ گیا رسول خدا کا بوڑا صاحب ابھی جابر ابن عبداللہ ہے انساری اپنے دوست ہتیہ کے ساتھ جیسے ہی خبر پھیلی حسین مارے گئے جابر مدینہ کا رہنے والا طلب گیا کہا کہ میرے ساتھ چلو مجھے کربلہ پہنچا دو جابر نابی نہ ہو چکے تھے جابر کا دوست جابر کو لے کے کربلہ میں آ چکا ہے اربعین کا دن ہے ابھی زینب کی سواری نہیں آئی ہے جابر کربلہ پہنچے اپنے دوست سے کہا ایک خدمت اور کر دے مجھے حسین کی قبر پہ پہنچا دے جابر کا دوست کہتا جابر مجھے کیا بتا حسین کی قبر کہا ہے جابر نے کہا تو تجھے کیا نظر آ رہا کہا کہ اس میدان میں کچھ قبریں تو نظر آ رہی ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے جابر نے کہا تو قبروں کے بیت میں مجھے کھڑا کر دو ہاتھ پکڑ کے بولایا جابر قبروں کے بیت میں کھڑے ہیں ایک مرتبہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا بابد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ابھی یہ زیارت آپ نے پڑھی ہے اتھارہ ملین لوگوں نے اس وقت کربلا میں یہ زیارت پڑھی ہے پہلا سلام جابر کا تھا مگر جابر نے سلام کیا قبر نظر نہیں آ رہی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ایک قبر میں سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امی جابر اے چچا جابر تم بھی حسین کا سلام لو جابر نے اپنے ساتھی سے کہا یہ ہے میرے آقا کی قبر مجھے سہارا دے کے وہاں لے جاؤ جابر قبر حسین پر آئے بس ایک بار چیخ مار کے گرے جابر وہ ہیں جس نے حسین کا بچپنا دیکھا ہے جابر وہ ہیں جس نے حسین کو پشتے رسول پہ سچدے کے عالم میں دیکھا ہے جابر وہ ہیں جس نے حسین کو ممبر رسول پہ خدبے کے عالم میں گوت پر دیکھا ہے جابر وہ ہیں جس نے حسین کو دوشِ رسول پہ دیکھا ہے چیخ مار کے گرے حسین کا بچپنا جوانی جابر نے دیکھ چیخ مار کے گرے ہائے میرا مولا ہائے میرا آقا اتنا روئے اتنا روئے کہ غشکا کے گر پڑے غشا گیا غشی میں دیکھا آقا حسین نظر آ رہے مگر بڑی عجیب حالت میں خبران کے جابر کہتا ہے آقا مجھے یہ خبر تو ملی تھی کہ آپ زخمی تھے مگر یہ نہ پتا تھا کہ آپ اتنے زخمی ہیں پورے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں میرا آقا کتنا زخمی تھا کسی نے مدینے پہ مجھا تھا مولا سجاد آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم ہیں آقا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دکھائی کہا دیکھ رہے ہو نا یہ نگینہ میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی سلامت نہ تھی سارا بدن زخم جابر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خواب میں دیکھا مگر حسین کو دیکھا گھبرا گے کہا آقا آپ اتنے زخمی ہیں حسین نے کہا جابر باقی باتیں بعد میں فوراں کھڑے ہو جاؤ میری قبر چھو دو میری قبر سے دور چلے جاؤ جابر گھبرا گیا مولا مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی مولا آپ مجھے اپنی قبر سے کیوں ہٹا رہے ہیں کہا جابر یہ مسئلہ نہیں ہے میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے زینب آ رہی ہے قبر سے ہٹ جاؤ اور جابر کے ساتھی نے جابر کا شانہ ہلایا جابر جابر آنکھیں کھولو خضب ہو گیا ایسا لگتا یزید کو پتا چل گیا ہمیں گرفتار کرنے کے لئے فوج بھیجی ہمیں فوج کو آتا دیکھ رہا ایک فوج آ رہی ہے جابر نے کہا کوئی بات نہیں حسین کے نام پہ جان قربان مگر یہ کیسی فوج ہے ذرا تفصیل بتھو ساتھی نے گھبرا کے کہا نہیں یہ فوج تو نہیں لگ رہی ہے آگے آگے کالا عالم نظر آ رہا ہے پیچھے پیچھے کالی محملیں اور اماریاں نظر آ رہی ہیں جابر نے کہا کہ اس میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا ہے محمل اور اماریوں کا مطلب تو عورتیں ہیں نا کوئی مرد بھی ہے کہا کہ جابر ایک بہت بوڑا آدمی نظر آ رہا ہے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا جابر نے کہا مجھے سہارہ دے کے وہاں تک لے جاؤ جابر کے ساتھی سہارہ دے کے لے گئے راستے میں بتاتے گئے جابر کوئی مرد نہیں ہے یہ بوڑا آدمی اس کے سر کے بال سفید ہے داڑی کے بال سفید ہے چہرے پہ جھڑ رہیاں پڑی ہے کمر جھکی بھی ہے جابر قریب پہنچتے ہیں قریب پہنچ کے ایک مرتبہ اس مرد زعیب سے کہا کہ اے مرد زعیب میں پوچھنے آیا ہوں تو ہے کون جو اس قابلے کے ساتھ آ رہا ایک بار اس نے کہا چچا جابر آنا علی ابن الحسین میں حسین کا باریس و بیٹا سجاد ہوں جابر گھبرا کے کہتے ہیں بیٹا میں نے تیرے بابا کو گود میں گھلایا ہے اور میرا ساتھی کہہ رہا ہے تو اتنا بوڑا لگ رہا کہ مجھ سے زیادہ بوڑا لگ رہا ارے جوانی میں بوڑا کیسے ہوا کچھا جا بس کچھ نہ پوچھئے آشام 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 آج کربلا تو آ گیا مگر شام کا منظر نہیں بھولتا اور ادھر ابھی قابلہ قبر حسین کے قریب بھی نہ پہنچا تھا زینب گھبرا کے ہماری سے نیچے اتر کے آئے سیدھی قبر حسین پہ چلی ہاتھ رکھا بھئیہ تیری بہن شام سے واپس آ رہی ہے مدینہ میں کیا ہوا وعدہ تو پورا کر لیا لیکن بھئیہ تیری بہن بہت خوش آ رہی ہے تیری بہن بہت غمگین آ رہی ہے خوشی اس بات کی ہے جو نانا سے وعدہ تھا جو تجھ سے وعدہ تھا جو امہ سے وعدہ تھا وعدہ پورا کیا اور غمی زباد کا ہے کہ تیری ایک امانت کربلا سے لے کے گئی تھی وہ امانت لے لا سکی بھائیہ تیری سکینہ میرے ساتھ نہیں آئی ہے میری سکینہ شام میں ماری گئی آئے زینب لٹکے آ رہی ہے وقت اپنی جگہ میں پڑے ہوئی ہے وقت امی ماتن شروع وہ شبیہ والا میں اپاس آیا آئے زینب کی تمنہ اپاس السلام علی الحسین